امریکہ نے پاکستان کے صوبے بلوچستان میں پی ٹی آئی کی ریلی میں بم دھماکے کی مضمت کی ہے بتکو واشنگٹن میں پریس بریفنگ کے دوران امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کا کہنا تھا کہ یہ حملہ ان واقعات میں سے ایک ہے جو ہم نے پچھلے مہینے کئی پارٹیوں کے خلاف ہوتے دیکھے جبکہ ملک کے کئی حصوں میں الیکشن کمیشن خود بھی حملوں کی زد میں آیا ہے یہ دھماکے پچھلے ہفتوں میں ہونے والے ان واقعات میں سے ایک ہے جو آٹھ فوری کو ہونے والے الیکشن کی تیاریوں کے دوران ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہم ایسے کسی بھی پور تشدد واقعے کی مضمت کرتے ہیں جس سے الیکشن کا عمل متاثر ہونے کا امکان ہو امریکی میک میں خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستانی عوام یہ حق رکھتے ہیں کہ وہ بغیر کسی خوف کے اپنی لیڈر منتخب کریں سبی میں پی ٹی آئی کی ریلی کے دوران ہونے والے بم دھماکے کے بعد حکام کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ اس میں دس افراد جہاں باق اور متعدد زخمی ہوئے تھے جبکہ بت کو ہی نامعلوم افراد نے باجوڑ میں قومی اسمبلی کے حلقہ اینے آٹھ سے الیکشن میں حصہ لینے والے آزاد امیدوار ریحان زیب کو ریلی سے گھر واپس جاتے ہوئے قتل کر دیا تھا امریکی میک میں خارجہ کے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداقلات نہیں کرتا ہم اس بارے میں کوئی بھی موقف نہیں رکھتے کہ کون سے امیدوار اقتدار کی دوڑ میں ہیں یا نہیں ہم شفاف اور غیر جانبدار انتخابی پروسس چاہتے ہیں دوسری جانب پاکستان کے آرمی چیف جنرل آسیم منیر کی زیرے صدارت رابل پنڈی میں کور کمانڈر کانفرنس نے کہا کہ کسی کو آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کو سبوتار کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی آئی اس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل آسیم منیر کی زیرے صدارت دو سو باسیٹھویں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی جس میں انتخابات میں الیکشن کمیشن کی معاونت کے لیے فوج کی تائیناتی پر تبالہ خیال کیا گیا کور کمانڈر کانفرنس میں فورم نے کہا کہ کسی کو سیاسی سرگرنیوں کے نام پر تشدد کی اجازت نہیں دی جائے گی آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے عمل کو سبوتار کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی فوج آئینی منڈیڈ اور الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق فرائز سے انجام دے گی